روس کی اور تھوڑا دیکھیں روس کے بارے میں یہ ہے کہ یورپ کے سبھی راجیوں میں اس نقشے میں بھی آپ دیکھئے کتنا وشال ہے روس سب سے وشال تھا دسویں شتابدی میں روس نے عیسائی دھرم سویکارہ اور سولہ سو تیرہ میں رومانو راجونش کی ستھاپنا ہوتی ہے رومانو راجونش کی ستھاپنا ہوتی ہے جس کی ستہ باد میں بہت ورشوں تک رہتی ہے پر شروعات ہم دیکھ سکتے ہیں عیسائی دھرم کی سویکریت کے ساتھ دسویں گیارویں شتابدی کے بعد روس ایک طریقے سے ایک دیش کی روپ میں سامنے آنے لگتا لیکن روس کو آزنی کی کرن کی اور لے جانے کا سارا شریع ایک ہی شاسک کو جاتا ہے وہ ہے پیٹر ڈا گریٹ جسے ہندی میں کہتے ہیں پیٹر مہان سولہ سو نواسی سے سترہ سو پچیس اور تھاتلک بھگ چھتیس ورش کا شاسن ایک لمبا کال وہی کال جب اورنگ جے بھارت میں تھا پریشان تھا پیٹر جب شاسک بنا تو اس سمیں روس انے دیشوں کی طرف پچھڑا ہوا تھا سامنت وادی ویوستہ تھی اور بلکہ انے کھیتروں سے کچھ زیادہ ہی پچھڑا تھا اپنی وشالتہ کے قارن وہاں کی پریشانیاں کچھ زیادہ تھیں بھوگولک دشت سے بھی روس کا جو موسم تھا بہت بدلہ ہوا تھا کھتری طر پر الگ الگ طرح کا موسم تھا اسی وجہ سے ایک اتحاسکار تھچر کہتے ہیں کہ پیٹر مہان اپنے دیشوں کی پورتی کے لیے بہت پریاس کرتے رہا اور سبھی دیشوں میں سے سفلتا پائی یہ ایک بہت عدبت چیز ہے ان سب دکتوں کے بعد بھی پیٹر لگاتار پریاس کیا اپنے چھتیس ورش کے سنکشپت کال میں سنکشپت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اورنگ جیب اور اکبر کی تلنا میں اس کا کال ماتر چھتیس ورش کا اور جبکہ اکبر اور اورنگ جیب اپنے اپنے کال میں پچاس پچاس ورش شاصن کیے بھارت میں تو یہ پیٹر مہان کے لیے بہت بڑا ٹربیوٹ ہے شدھانجلی ہے کہ اتحاسکار کہتے ہیں کہ بہت پریاس کرنے کرتے رہنے کے پرانام تھروب وہ سبھی ادیشوں میں سفل ہوتا ہے اور یہ نسندے بہت عدود بات ہے پیٹر نے جو روس میں جو سامنتوں کی سبھا تھی ان کا جو سنگٹھن تھا جسے بوئرس کہتے ہوں اسے بھنگ کیا سب سے پہلا کام انی دیشوں کی طرح یہاں پر بھی سامنت واد پر حملہ ہوا چرچ پر پورا نینترہ لے لیا اور ساتھ دھارمک ماملوں کو بھی پیٹر نے اپنے ہی کبجے ملیا اور روس کا ایک طریقے سے اس نے پاشچاتی کرن کیا ویسٹرنائیزیشن کیا اور جب ویسٹرنائیزیشن ہوتا ہے تو مارڈنائیزیشن کیا اور بڑھتے ہیں پاشچمی کرن کے پرنام شروع روس کا آدھنیکی کرن بھی پرارمب ہوتا ہے اور اسی لیے پیٹر کو آدھنیک روس کا جن مداتا کہتے ہیں تو اس پرکار ہم نے چار نئے سامراجیوں کے بارے میں پڑھا ان کے ادھے کے بارے میں جو آدھنیکی کرن کیور بڑھ رہے ہیں اور جو یورپ کے سامنت واد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یورپ کو ایک نئی دشا دے رہے ہیں اس میں انگلینڈ میں ہنری ٹیوڈر سپین میں ازابیلا فرڈینان فرانس میں چارلز اور اس کے علاوہ لوی فورٹین اور انگلینڈ میں پیٹر دے گریٹ ان کو شریع جاتا ہے یورپ کے آدھنیکی کرن کی پرارم کے آدھنیکی کرن کی پرکریہ کو شروع کرنے کا ورطمان یورپ کی پرچھائیں ان کے کال سے دیکھی جا سکتی ہے پیٹر دے گریٹ کے بعد پیٹر کی پتنی کیتھرین روس کی شاسکہ بنتی ہیں لیکن مات دو ورش کے لیے اس کے بعد پیٹر دوٹی زارینہ ایوان پیٹر ترتی یہ شاسک بنتے ہیں اس میں کیتھرین دوٹی نے بہت اچھے طریقے سے اپنے نو گٹھت راشتر کی گریہ نیتی اور ودیش نیتی کو سمحالا اور روس میں جو رمن اور راش شاہی تھی اس کو گورو دیا تو اس پرکار روس کے بھی کئی شاسکوں کا روس کے آدھنی کی کرن میں یوگدان ہے پر اس کی شروعات پیٹر دے گریٹ کے ساتھ ہوتی ہے یاد رکھیں گے جیسے لوی فرانس کا ہے ایسے ہی سماپت ہوتا ہے اور ہم شروع میں جو ہم نے بندوں کو چھوا تھا بندوں کو اور بتایا تھا کہ اس ادھیائے میں ہم کیا کیا ادھیان کرنے جا رہے ہیں اب ہم سپشت ہے ان سبھی بندوں کا ادھیان کر چکے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں پرشنوں کی اور اس ادھیائے سے جڑے ہوئے کچھ پرشن تو ان چاروں نوودت راشتوں کے ادھے کے ساتھ ہم پندرہوی صدی کے انت میں پنر جاگرن کی سوچ نے کیا بدلاؤ لائے اس کو دیکھیں اس نے یاترہ ایوہم خوجوں کو بڑھاوا دیا اور یہ لگ چاروں راشتوں میں یہ ڈیولپمن دیکھا گیا پرنام سوروپ انیک دیش اور مہا دیپوں کی خوج ہوتی جس میں بھارت چین ویسٹ انڈیز آدھی ہیں اس کے بعد یہ جو بدلاؤ ہیں یا یاترائیں ہیں مول روپ سے پرتگال اور سپین کے نطرت میں ہوتی ہے اور اس کا پرنام کیا ہوتا ہے آپسی سمپرک ایوہم اس کے پرناموں کی چرچ کریں تو ویاپار یاترائیں بھوگولک کھوجیں اس کے پرنام سروپ نئے لوگوں سے سمپرک ہوتا ہے پرنام سروپ دنیا بڑی ہوتی ہے پرنام سروپ چرچ دوارہ ان سمبندوں کو پروساہن دیا جاتا ہے کیونکہ یہ عیسائی دھرم کے پرچار میں مدد کرتا ہے اس سے ان کو لاب ہوتا ہے اور بھوگول ویتہ حسن ال ودان پہلی بار آفریقہ کا اس کے دوارہ بھوگول لکھا گیا پہلی بار نئے راشتروں کے ادھے کے پرنام سروپ نئے شاسکوں دوارہ ستھائی سینہ اور نوکر شاہی اور راشتری کرپ نالی ستھاپت کرنے کا پریاست کیا جانے لگا سمدر پار ویا پار کے وستار کی نئی سمبھاون کی شروعات دیکھتے ہیں بارویں تیرویں صدی میں ہونے والے ساماج پریورتن جو دیکھے گئے اس کے پیچھے یہ شاسک مکھے کارن تھے شاسکوں کی سفلتا مکھے کارن تھی ویبن کارن سے سامانتوں پر راجاؤں کی نربھرتا کم ہوتی ہے چھٹوان سامانتوں وہ ابھیجات ورک کے پر میں کمی آتی ہے اور آخری ابھیجات ورک دوارہ پرتیرود شروع ہم کچھ اداہرن اب ان کے دوارہ ودرو ان کے دوارہ ان کے دمن کے قصے سنتے ہیں جبکہ تین سو ورش پور ودرو کسانوں کا اور اس کے بعد بھی کسانوں کا لگتار شوشن اور دمن اب یہ بدل کے اویجات ورک پہ آ جاتا ہے تو بارویں صدی کے پریورتن کون کون سے تھے سامنتی ویوستہ پر وانج ایوام نگروں کا پربھاؤ ساتھی سامنت واد کے بندھن کے ڈھیلے پڑھنے کی پرکریا کا پرارم دوسرا نئی جو ویوستہ آتی ہے ان کو راجاؤں کا سمرتن ملتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں بارویں صدی کے پریورتن کی چودہ وی صدی میں پر آدھارت ویوستہ جور پکڑتی ہے بھومی آدھارت ویوستہ پیچھے ہوتی ہے اور پرنام سروب انیک سانسکرطک پریورتن دکھائی دینے لگتے ہیں اس بڑھتے ہوئے وانج ویوپار پر آدھارت ویوستہ کے پرنام سروب جو سانسکرطک پریورتن کا بدلاؤ ہوتا ہے اسی پنر جاگرن کے کال کا پرارم جسے ہم انگریجی میں رینے سان کہتے ہیں رینے سان کی سپیلنگ پر ایک نظر ڈالیں تھوڑی کٹھن سپیلنگ ہے لیکن بہت مہت پونھ ہے یہ شبد بہت سی پسٹکوں میں پنر جاگرن شبد نہیں لکھا جا رہا ہے رینے سان ہی لکھ رہے ہیں تو اس لئے آپ کو اس شبد سے بھی واقف ہونا جروری ہے اس رینے سان میں جیسا آپ کو معلوم ہوگا کلا ساہیت دھرم اس میں بھاری بدلاؤ ہوتا اور یہ بدلاؤ جو ہے وہ آدھنی کال کی اور لے جانے میں یورپ کو ایک دشا دیتا ہے چودہوی صدی کے بدلاؤں میں نگروں کا اودے نئی وانی جو اپار ویوستہ اس کے پرنام شروع ہم کچھ پریورتن جو دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ سنکھت میں دیکھ لیں اور جتہ میں نے بتایا کہ کل جن سنکھ تھی 730 لاک جب کی چودہوی صدی میں 450 تھی تیرہوی شدی میں 730 لاک آخر اس کے پرنام کیا بیوبونک پلیگ آدھی کے قارن جن سنکھیا میں کمی آتی ہے اور اس جن سنکھیا کی بھاری کمی کا اثر کیا ہوتا ہے پہلا آرث مندی دوسرا ویعاپک ساماج ویست تھاپن تیسرا مشدوروں کی سنکھیا میں بھاری گراوٹ پرنام شروع ان کی مشدوری کے در میں بہت زیادہ اچھال چوتھا کرشی اتپادن میں اہ سنٹولن پانچوا کرشی اتپادوں کے مولیوں میں کمی اور چھٹوا جیسا میں نے بتایا مشدوری کی دروں میں وردی کے ساتھ ساتھ مشدوروں کی کمی میں مینر جو ہے وہ اپجاؤ جمین ہوتی تھی اس میں رہنے والے لوگ مینر کی بھومی پر ہی نرواہ کرتے تھے اور یہاں کسانوں کا جیون بڑا کشت پرد ہوتا تھا کیونکہ پون روپین اپنے لارڈ کی سیوہ میں ہی لگے رہتے تھے اس لیے شوشن بہت ہوتا تھا اور جو مینر کا مالک تھا یعنی سوامی یعنی لارڈ وہ ولاسطہ کا جیون دیت کرتا تھا ستہ ستھاپیت کرنے کے پریاس ایوہم سب بھی ہونے کا دم اس سمبند میں عیسائی دھرم کا پرچار ایوہم دھرم پریورتن کا پریاس اس تھانی سمدائی دوارہ یوروپیوں کا پرتیرود اور سمپرک کے دوش پرنام جن سنکھیا کا وناش ہوتا ہے کیسے ریٹ چوہوں کے آنے کا پرنام چرو کال کرم کی بات کریں تو یہ جو دوسرا کال ہے نووی شتابدی سے سولووی شتابدی یا سترہوی شتابدی اس میں ہم تیرہوی سے سترہوی شتابدی کے کال کرم پر ہیں اور یہیں پر یوروپیوں دوارہ ستر ستھاپد کرنے کا پریاس اور سب بھی ہونے کا دم پرارم ہوتا ہے اس کے بندووں میں پہلا بندو ہے کرشی ایوام کسانوں کے جیون میں بدلاؤ ہوتا ہے دوسرا سانسکرتک پریورتن ہوتے ہوتے تیسرا ویبن مہادیپوں کے آسپسی سمبند ہوتے ہیں آسپسی سمپرک ہوتے ہیں اس سے ویاپار ہوتا ہے اور سانسکرتک ویچاروں کا آدان پدان ہوتا ہے انجریے سے سمپرک ہونے کے پرنام شروع نئی پرمپرائیں اور نئی چیزیں ازاد ہوتی ہیں اس کے علاوہ نرمان کے دوران گھنی آبادی کی بساہت شروع ہوتی ہے اور تیر تیسل کے روپ میں نئی ستھان پرسید ہوتے ہیں اگلا پرنام اس کے آسپاس چھوٹے نگروں کا وکاس ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے کیتھیڈرل نگر کیتھیڈرل کا جو واسٹو ہے جہاں پادری کی آواز سنائی دے جائے اس کے لئے بڑے بڑے سبھاکار تھے پراتلہ کے لئے گھنٹیاں تھیں کوئر آدھی ہوتا تھا اور کانچ تھے کانچ سے سجد کھڑکیاں تھیں بائبل کو رکھنے کا وششت پراؤدھان تھا تو اس پر چوتھا ورک سے تاتپر کیا ہے نائے نگر اور نگر واسی یہ چوتھا ورگ نگر کی ہوا سوطنطر بناتی ہے ایک بلوک پری کہوت تھی دوسرا بندو سوطنطر ہونی کی اچھا رکھنے والے کرشی داس بھاگ کر نگر میں چھپتے تھے تیسرا بندو بڑا حسی اسپد ایک ورش ایک دن تک دیو چھپے رہنے میں سفل ہوئے تو سوطنطر ناغرک بن گیا اور سوطنطر ناغرک بن کے پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لئے کسی بھی کارک کرنے کے لئے سوطنطر ہو گیا چوتھا بندو نگروں میں رہنے والے ادھکتر ویاکتی اس پرکار یا تو سوطنطر کرشک تھے یا بھگوڑے کرشک تھے ارثات کرشک تو سبھی تھے مول روپ سے وہ کرشک تھے پانچوہ بندو کام کے معاملے میں یہ لوگ سب اکشل شرمک تھے کیونکہ مول روپ سے کرشک تھے نگر آگئے تھے تو اکشل تھے اور چھٹوہ بندو نگروں میں جرورت کے انصار دکانداری شروع ہوتی ہے ویاپار شروع ہوتا ہے پرنام سروپ دکاندار آتے ہیں انیک انیک لوگ دکاندار بنتے ہیں انیک لوگ ویاپاری بنتے ہیں انہی لوگوں میں سے جو مول روپ سے کرشک تھے اسی تارتمی میں کرشی داسوں کا نگروں کی اور پلائین اکشل شرمک کے روپ میں ان کا استعمال جن سنکھیا وردھی میں سہایق اور چوتھے ورک کے روپ میں ان کا ادھا ہے یہ چوتھے ورک کی کہانی ہے اکشل شرمک دکاندار ویاپاری سہوکار وکیل اس کے بعد اگلا بندو ہے شرنی ویاورت تھا عرصہ گلڈ شلپ کاروں اور ویاپاریوں کی سنس تھا جو اتپادن مول پر اور بکری پر نینتر رکھتی آج بھی گلڈ جیسی چیزوں کا استعمال اور مہتو ہے ان کے اپنے اپنے سبھاگار ہوتے تھے اگلا بندو شرنی سبھاگار تو اب سامنتی ویاورت تھا کے انت کے سنکیتوں کی بات کریں دوسرے شبدوں میں یورپ کے آدھنی کی کرن کی ہوتا ہے اس کی باتیں کریں پہلا چوتھا ورگ کا ادھا ہے یہ سنکیت سامنتی ویاورت تھا کے انت کے سنکیتوں اس کے انت کی جو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اس پہلی گھٹنا چوتھے ورگ کا ادھا ہے دوسرا چودہویں ستابدی کا سنکٹ جس میں آرثک وستار کی دھیمی گتی کی بات ہوئی تیسرا ساماجک احسنتوش جو کرشکوں میں پرتیرود کے روپ میں سامنے آتا ہے چوتھا راجنی تک پریورتن جس میں نئے شاسکوں کا ادھے ہوتا ہے تو موسم میں پریورتن جو چودہویں شدی میں سنکٹ بنا اس کے کچھ پانچ بندو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں پہلا اتری یورپ میں گریش مریتو کا ستھان شیط ریتو لیتی ہے دوسرا پرنام شروع فصل اگنے والے موسم چھوٹے ہو جاتے ہیں تیسرا اونچی بھومی پر بھی فصل اگانا کٹھن ہو جاتا ہے چوتھا پرکرٹک آپداؤں کے پرنام شروع بہت سارے فارم نشٹ ہو جاتے ہیں اور پانچ ہوا اس سب کا پربھاؤ کی سرکار کو کر سے ملنے والی آئے میں گراوٹ ہوتی ہے سو مہا ماری سنکٹ کے پانچ بندو کیا ہوئے پہلا بارویں تیرہویں صدی میں دور دیشوں کے جو پوت تھے جہا تھے ان کا تٹوں پہ آنا شروع ہوتا ہے اور تیسرا پوتوں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں چوہ آتے ہیں چوتھا چوہ اپنے ساتھ بیوبونک پلیک جسی مہا ماری لے آتے ہیں اور پانچ وہ تیرہ سو سنکٹ 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 تیرہ سو چوہ پرموک پریورتن پرموک بدلاؤ کیا تھے پہلا دھارمک وشواص کی اپیکشہ اب ویگیانک جیان پر زیادہ وشواص پرانے پرمپراغت وچاروں سے دھکیانوسی وچاروں سے ہٹ کر اب تھوڑے نئے طریقے کے وچار جس میں ترک بہت مہت پونٹ تھا دوسرا ادیوگوں وکرشی میں تقنیقی بدلاؤ ہم دیکھتے ہیں تیسرا نگروں کا وکاس چوتھا بدلاؤ لوگ سیواؤں کا گھٹن اور پانچوا سرکار کے سنگٹھن میں پریورتن نووی سے گیاروی صدی میں مدی اور پسچم یوروپ کے گرامین چھتروں میں جو پریورتن ہم دیکھتے ہیں چرچ اور شاہی شاسم لوڑا تو اس کے بعد جو بدلاؤ آتا ہے اس میں ہم پاتے ہیں کہ کس پکار قبیلے اور رومن سامراج ان دونوں کی پرمپراؤں میں ایک طریقے سے سامنجس بیٹھایا جاتا ہے اور یہی سامنجس آنے والے پریورتن کی آہت دیتا ہے چاندی کے ادپادن کو لے کر ان سنکٹ کہ پانچ بندیوں کے ساتھ یہاں پر چاندی کے ادپادن کو لے کر جو پانچ بندی ہیں پہلا آستیا اور سربیا میں چاندی کے ادپادن میں کمی ہوتی ہے دوسرا دھاتو مدرہ کا ابھاو ہونے لگتا ہے تیسرا پرنام شروع ویعاپار پربھاویت ہوتا ہے دش پربھاویت ہوتا ہے چوتھا سرکار دوارہ چاندی اور مدرہ کی شدیت گھٹانی پڑتی ہے اور پانچ مدرہ میں سستی دھاتو کا مشرن اور ترکار ایک طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ مدرہ سوہم کی قیمت میں گراوٹ آتی ہے تو ان چاروں نوو دیت راشتروں کے ادھے کے ساتھ ہم پندرہ سدی کے انت میں پنر جاگرن کی سوچ نے کیا بدلاؤ لائے اس کو دیکھیں اس نے یاترہ ایمم خوجوں کو بڑھاوا دیا اور یہ لگ چاروں راشتروں میں یہ ڈیولپمن دیکھا گیا پرنام ثوروپ انیک دیش اور مہا دیپوں کی خوج ہوتی جس میں بھارت چین ویسٹ انڈیز آ دی ہیں اس کے بعد یہ جو بدلاؤ ہیں یا یاترائیں ہیں مول روپ سے پرت گال اور سپین کے نطرت میں ہوتی ہے اور اس کا پرنام کیا ہوتا ہے اپسی سمپرک ایمم اس کے پرناموں کی چرچہ کریں تو یا پار یاترائیں بھوگولک خوجیں اس کے پرنام سروپ نئے لوگوں سے سمپرک ہوتا ہے پرنام سروپ دنیا بڑی ہوتی ہے پرنام سروپ چرچ دوارہ ان سمبندوں کو پروساہن دیا جاتا ہے کیونکہ یہ عیسائی دھرم کے پرچار میں مدد کرتا ہے اور بھوگول ویتا حسن ال ودان پہلی بار آفریقہ کا اس کے دوارہ بھوگول لکھا گیا پہلی بار نئے راشتروں کے ادھے کے پرنام سروپ نئے شاسکوں دوارہ ستھائی سینہ اور نوکر شاہی اور راشتری کرپ نالی ستھاپیت کرنے کا پریاد کیا جانے لگا سمدر پار ویع پار کے وستار کی نئی سمبھاونا کے شروعات دیکھتے ہیں بارویں تیرویں صدی میں ہونے والے ساماجک پریورتن جو دیکھے گئے اس کے پیچھے یہ شاسک مکھے کارن تھے شاسکوں کی سفلتہ مکھے کارن تھی ویبن کارن سے سامنتوں پر راجاؤں کی نربھرتا کم ہوتی ہے چھٹوہ سامنتوں وہ ابھیجات ورگ کے پر بھاو میں کمی آتی ہے اور آخری ابھیجات ورگ دوارہ پرتیرود شروع ہم کچھ اداہرن اب ان کے دوارہ ودرو ان کے دوارہ ان کے دمن کے قصے سنتے ہیں جبکہ تین سو ورش پور ودرو کسانوں کا اور اس کے بعد بھی کسانوں کا لگتار شوشن اور دمن اب یہ بدل کے ابھیجات ورگ پہ پرشنوں کی شنکھلہ میں پہلا پرشن بہت مہت پور پرکش کے دشتی سے بھی ادھیائے کو سمجھنے کے دشتی سے بھی ادھیائے کی پنر اورط کے لئے بھی پرشن ہے مدھ کالین یوروپی سماج کون کون سے ورگوں میں ویبھاجت تھا ویستار سے اس سماج کے ورگوں کا ویورن دیجئے اور آپ کو ان تین ورگوں کے بارے بتانا ہے جس کو لے کر یہ ادھیائے بنا ساتھ ہی آپ کو چوتھے ورگ کو بھی نہیں بھول نا ہے کیونکہ یہ تو چوتھا ورگ تھا جس نے جس کے ادھو نے جس کے ادھے نے یوروپ کو آدھنک بنانے کی دشا میں پرارمبک کارک کیا دوسرا پرشن سامنت واد کے گڑوں کی چرچہ کیجئے اور اس کی وشیشتائیں بتاتے ہوئے ویبھرن دیشوں میں سامنت واد سے جڑے ہوئے بندوں پر پرکاش ڈالی تیسرا پرشن یورپ میں نگروں کے وکاس کے لیے کون کون سے کارک اترد آئی تھے کارک ان کا وکاس کس پرکار ہوا تو پہلے آپ کو کارن لکھنا ہے اس کے بعد وکاس کے ویبھن پائیدان جو اس ماملے میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ورنن کرنا ہے ورنن کیجئے چوتھا پرشن چوتھا پرشن چرچوں چرچوں یوروپی سمات پر 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 چرچ سے تات پر ہے دھرم کا دھرم اور دھرم سے جلو ہوئے لوگ پادری آرک بشپ بشپ پوپ ان کا سمات پر کیا پربھاو پڑتا ہے اس پر آپ کو پرکاش ڈال نا کا سمات پر کیا پربھاو پڑا اس پر وستار سے لکھ ہیں اس وگار یہ پرانت پرشن آپ کے اس پورے اردھائے کو ایک طریقے سے کفر کرتے ہیں سنشت کریں کہ آپ ان پرشن کے اتر شویم نکالیں اور لکھ رہیں